اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور پویتراتمہ سے کھا جانے وہ کھا جانے لیلو اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ پویتراتمہ جی میں اپراتھ نہ کرتا ہوں کہ پرمیشور جتنے لوگ آج سمیں پویتراتمہ جی ترے بھون میں پویتراتمہ سچ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں پرمیشور جیسے موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے میرے پتا یہ ہوشو کے لیے اور یہ ہوشو جنگ جیتنے لگا میرے پتا پرمیشور میں آ آج ہاتھ اٹھاتا ہوں اپنے چرچ کے لیے ان لوگوں کے لیے جو لائیو دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ جی آج پرمیشور یہ ہر ایک کام میں جیتنے لگے ایشو موسیٰ کے سامرتی نام میں آج بپری ان کے قدموں کو چھومنے پائے آج جیت ان کے قدموں سے سٹارٹ ہو میں کہنا ہوں پرمیشور آج سچ میں آپ کی جیت کو واپس لوٹانے کے لیے جارہا ہے ایشو موسیٰ کے نام میں آج جو نراش ہیں آج پھر سے وہ آشیش میں بدلنے کے لیے جارہے ہیں ایشو موسیٰ کے نام میں پویتراتمہ تو سچ میں پرمیشور ان پروفیٹک ورڈز کو چھوڑ رہے ہیں اور جو لوگ کیچ کر رہے ہیں پویتراتمہ آج وہ ترقی کریں گے ایشو موسیٰ کے نام میں پویتراتمہ میں وشواس کرتا ہوں کہ تُنہیں ہماری پراتھناوں کو سنائیں اور اتر دی ہے پویتراتمہ جی مہدیہ والا ہاتھ برکت والا ہاتھ چنگائی والا ہاتھ سامرت والا ہاتھ آنگرہ والا ہاتھ آج چاہتا ہوں کہ تُو اپنی بھیڑوں پر رکھ دے آج ان بھائی بہنوں کے اوپر رکھ دے پویتراتمہ تُنہیں رکھا ہے میں وشواس کرتا ہوں لیکن تُنہیں کہاں کہ میرا ہاتھ ایچھا چھوٹا نہیں ہو گیا کہ میں تمہارا اتھار نہ کر سکو لیکن پرمیشور کہ آج سچ میں تُو دیکھتا ہے جو لوگ پاپ میں ہیں ان کے لئے ترا ہاتھ چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن پویتراتمہ یہ تری بائی بل سچ بولتی ہے جو لوگ بچہ تاب کرتے ہیں بچہ تاب کے ساتھ ہر سنڈے چرچ آتے ہیں ہر سنڈے پرمیشور ان لوگوں میں گرمی میں بھی ایسی گرمی میں بھی پرمیشور یہ پکنک منانے کے لئے اور یہ اپنے گھر میں ایسی میں نہیں بیٹھے پرمیشور یہ پویتراتمہ تجھے پہلا ستان دینے کے لئے آئے ہیں پویتراتمہ تیرا ہاتھ چھوٹا نہ رہے ان کے لئے آج آج بڑے وہ ہاتھ بڑے ان کے اوپر آئے ان کے بزنس کے اوپر آئے ان کے بچوں کے اوپر آئے ان کے گھر کے اوپر آئے ان کی ترقی ہو آج وہ ہاتھ نیا بڑا ہوتے آج وہ میرائیکر والا ہاتھ ان کے اوپر آئے پھر سے ایشو مسید کے نام میں خوش ہو جاؤ آج سے پھر سے میرائی کرولا ہاتھ آپ کے اوپر آ رہا ہے پھر سے وہ ہاتھ آ رہا ہے جو آپ کو مہتر تائی میں لے کر جائے گا پھر سے وہ ہاتھ آ رہا ہے جو آپ کو آپ کو پھر سے وہ چوب جلا کر جائے گا پھر سے وہ ہاتھ آ رہا ہے وہ آپ کو پھر سے چنگائی جلا کر جائے گا ایشو مسیح کے نام میں پھر سے وہ ہاتھ آ رہا ہے جو آپ کو معاف کرنے والا ایشو مسیح کے نام میں پھر سے وہ ہاتھ آ رہا ہے پھر سے میں اس ہاتھ کو برتبہ دیکھ رہا ہوں جیسے اہلیہ نے بادلوں میں سے ہاتھ آتے بھی دیکھا میں اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے وہ آ رہا ہے وہ ہاتھ جو آ چیکھ رہے اور چلا رہے اور آمین بول رہے ہیں وہ ہاتھ آ رہے ہاتھ آ رہے ہاتھ آ رہے جس مسیح کے سمرت ہی نام میں آمین باکتا ہے آپ دن کھجانے آیا ہے پویتراتمہ جی آج بانٹنے کے لیے آیا ہے وہ خوشیاں اور جتنے لوگوں نے آج سچ میں چرچ میں پویتراتمہ تیرے نام کی مہمہ کی ہے پر میں شرون کو وہ کھجانے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پربو میں تیرے نام سے آمین سب تاریف کرو اور بیٹھ چاہوں موسیقی بلو حالیلویہ سارے بلو حالیلویہ حالات کس کی آنے سے بدلیں گے ہاں یشو کی آنے سے بلو حالیلویہ لیکن آج میں پربو کو بول کر آیا ہوں حالات کیسے بدلیں میں نے کہا پربو جس کے سر سے پسینے آئیں آج گرمی میں اس کے حالات بدل جائیں آمین بلو حالیلویہ میرے بھی پسینے آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے حالات بدلنے والے ہیں اس چرچ کی لئے بلیسنگ آنے والی ہے ایشو مسیقے نام ہالیلویہ اب دیکھنو کس نے کتنی بار کپڑا مارا ہو اور اس کو پسینے نہیں آئے اس کے حالات نہیں بدلنے والے آنے دو ٹپکنے دو آہا ایک پسینہ پر مشرک آتنا بول رہا کہتا اس کے حالات بدلیں گے آج جرور بدلیں گے ایشو مسیقے نام بلو حالیلویہ ہمارے چائچ میں جو لوگ گاتے ہیں اس کا بھی ایک مطلب ہے نہیں پھر سے کہو حالات بدل رہے ہیں حالات بدل جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں یسو تیرے ہونے سے یسو تیرے ہونے سے بلو حالیلویہ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو گرمی میں پسینہ کبھی صاف نہیں کرتے ہیں سارے بلو حالیلویہ حالیلویہ پتہ ہے جتنا آپ پسینے سے کپڑا ماریں گے نا اتنے وہ وہاں سے وہ ستھان کالا ہو جائے گا پتہ ہے آپ کو اس لئے کبھی نہ کرو وہ پسینہ آپ کو گورا کر کے جائے گا جیشو مسیقے نام میں حالیلویہ میں پہلے جب پیدا ہوا بڑا کالا تھا جب میں پربو میں آیا تو میں نے کبھی پسینے صاف نہیں کیے میں نے محنت کیے یشو مسیقے کاموں میں محنت کیے میں جگہ جگہ گیا پرچار کیا بائبل پڑا تو محنت کیا تین سال میرے پاس کچھ نہیں تھا یہاں پر کیا ہوتا جب وشواسی کا کام نہیں چلتا تو وشواسی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے سے ادھار مانگتے ہیں جب ڈیڑھ سال میرے پاس کوئی کام نہیں تھا ڈیڑھ سال تو مجھے مجبوری تھی رہنا پڑا کہیں اندر لیکن اس کے بعد جب میں پربو کو جان گیا اور باہر آیا اور میں نے ڈیڑھ سال جب میں آیا تو میرا کوئی کام نہیں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں کوئی جوب نہیں اور گھر کے بھی بولتے ہیں کہے رہے تو کیا کرے گا کچھ سارا دن روٹیاں توڑ رہا ہے ہماری اور اس میں میں نے کیا کیا صرف پسینا ہی بھایا حالیلویہ ایک کمرہ بند کیا اور اس میں بائی والی پڑھتا رہتا پراتھنا ہی کرتا رہتا حالیلویہ میں کیا کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے کام نہیں کھلے ہیں پرمیسور نے جان موچ کر بند کی سمجھ رہے ہوگی نہیں جس کے کام بند ہیں وہ جان موچ کر ہوئے ہوئے ہیں کہتا ہے جب تک ان کے حالات نہیں بدلوں گا کہتا ہے جب تک یہ نہیں بدلیں گے سمجھ رہے ہوگی نہیں کہتا ہے کوئی نہ کوئی کارن ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہے جو حالات بدلنی رہے لیکن پرمیسور کا آتما کہہ رہا ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے کام بند ہوئے پڑے ہیں تو پرمیسور کھولنا نہیں چاہتا لیکن پرمیسور آپ کو اپنے پیڑ کے نیچے لانا چاہتا ہے اپنی بائیبل کے نیچے لانا چاہتا ہے اپنے پراتھنا والے گھٹنوں کے نیچے لانا چاہتا ہے وہ ییشو مسیح ہے اس نے مجھے بڑھایا میں نے گھٹنے ٹیک ہے اس نے بڑھایا مجھے کس باپ نے نہیں مجھے بڑھایا کسی سماج نے مجھے نہیں بڑھایا کسی سماج نے میری ہیلپ نہیں کیا میرے ییشو نے میری ہیلپ کیا جب میں نے گھٹنوں کو ییشو کو دیا جب میں نے اپنی آنکھوں کو بائیبل میں دیا آپ کو پرمیسور ایسا بنانا چاہتا ہے میری ہیلپ نہیں کیا کسی نے نہ میری ہیلپ مانگا میرے گھٹنوں نے میری ہیلپ پرمیشور کو بتایا ہے کہ اس کے ہیلپ چاہیے میری پوری ٹانگیں گوری ہیں میرے ہاتھ پورے گورے ہیں لیکن میرے یہ گھٹنیں کالے ہیں کیونکہ میں نے گرمی میں ان گھٹنوں کو ٹکا کے رکھا ہے بولو ہالیلویہ سارے بولو ہالیلویہ اب پرمیشور نے کہا ہے کوئی نہیں میں اس پلیس کو گورا کرتا ہوں بولو ہالیلویہ بہت ہو گیا میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں پویٹر آتما بول رہا ہے کہتا ہے ایک سمیں آئے گا آپ کے کالے ہونے کا لیکن یاد رکھنا اگلا سمیں آپ کا گورے ہونے کا آ رہا ہے ایشو مسیح کے نام میں ایک سمیں دکھا ہے تو ایک سمیں سکھا بھی آئے گا ایک سمیں ابھی لوگ کھا رہے ہیں آپ کو ایک سمیں آپ کے پاس خود آئے گا سب کچھ آپ کے پاس آئے گا بیٹھے رو پرمیشور نے کوئے کو بھیجا کے نہیں کہتا جا میرے دانس کے پاس اور اس گفہ میں بھیج دیا اس کوئے کو کھانے کے لیے اور بائیبل کیا بولتی ہے بائیبل بولتی ہے جو اپنے ماں باپ کا نرادر کرے سنو جو اپنے ماں باپ کا نرادر کرے اپنے بڑوں کا نرادر اسی کا بل نہیں دیتا اس نے تار پوری اوپر لگا رکھی ہے بیٹھے یہاں پر میں اس کی آتما میں دیکھ رہا ہوں ان شکل سامولا سا ہے کوئی سا بیمت ڈالا اوپر پٹکا ڈالا ہے اس نے اے سی کا سیدھا تار دو ہے وہ باہر لگا رکھی ہے اس کا بل نہیں آنا چاہیے باقی سارے بھی لانے چاہیے اور مشور کا آتما آج آپ کے اندر بدلاؤ دیکھنا چاہتا ہے کیا دیکھنا چاہتا ہے ہاں یہ گرمی آج آپ کے لیے آپ کے زندگی میں آپ جتنے سنڈے آپ گرمی میں یا بیٹھتے ہو لکھنو آپ اپنی آسیشوں میں سب سے زیادہ ریکارڈ توڑنے والے ہیں شو مسیح کے نام آمین وہ تیرے بندے تجھے چھونا چاہتے ہیں وہ تیرے بندے تجھونا چاہتے ہیں وہ تیرے بندے تجھے چھونا چاہتے ہیں گواہی کے ساتھ بولو حالیلویا جلدی جلدی گواہیاں پٹھا پٹھنے گے سارے بولو حالیلویا آپ ہر سندگی گواہیاں سنتے ہیں پر مشور کا آتما مجھے بول رہا ہے کہتا کہ آج میں ان لوگوں کے لئے بھائی شہبانی کروں جو لوگ نہیں جانتے پربو کو اور وہ مجھے سامنے بیٹھا اور لائی میں دیکھ رہا ہے مجھے نہیں پتا وائٹ کلر کا شرٹ بیٹھا ہے اور بیٹھا دوسرے چرچ میں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے ابھی پھر میشور کا آتما کہہ رہا ہے تیرا کام کھل گیا ہے سامنے سارے بھولا ہالیلویہ میں کیا کر رہا ہوں میں آنکھ بند کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو اور اس کا نام بھی میں دیکھ رہا ہوں میں اس کا نام دیکھ رہا ہوں راجو پھر میشور آسی دینے کے لئے جا رہا ہے بھولا ہالیلویہ میں آتما میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں آپ گواہیاں دیں گے کچھ لوگ آ کر یہاں پر کوئی نیلم ہے اور پھر میشور کا آتما بھولا ہے نیلم کو جلدی پھر میشور کا آتما تجھے چھوننے کے لئے جا رہا ہے بلو حالیلویہ نیلا میں تینے نام نیلا سوٹ ڈالا دو نہیں پرمیشر کا آتما تجھے چھونے کے لئے جارہا بلو حالیلویہ پویتر آتما چھونے کے لئے جارہا بلو حالیلویہ یہ پرمیشر کا پلین ہے آپ کی لائف میں مرائکل ہونا سٹارٹ ہوں گے آج سے عشو مسیح کے نام میں آمین سارے بلو حالیلویہ آنجا جی گواہی سنیں گے پرپر جی یہ بھائی بتا رہا ہے ان کی شادی کو سات سال ہو چکے تھے پر جی ابتارے ان کے پاس پہلے دو سال سے ایک بیٹی تھی اور پانچ سال کے بعد کوئی بچہ نہیں ہو پا رہا تھا پر جیسے ہی تارپو چرچ میں آئے آپ ببشوانی کر رہے تھے ان کے لئے جن کے پاس بیوی بوئی نہیں ہے خدا ان کو بچے دینے جا رہا ہے اور بیوی بوئی کے ساتھ برس کرنے جا رہا ہے اور پنیشو نے اس بات کو سنا اور ان نے اس پرفیٹنگ بہت کو اصیب کیا اور جب تارے انہیں بیٹے کے ساتھ بلے ہو چکے ہیں حالیلویہ جو اور سے تاریخ کریں بلو حالیلویہ حالیلویہ بلو حالیلویہ کون ہے یہ ریکھو سنو کہ پہلے ایک بیٹی تھی اس کے بعد پانچ سال بعد کوئی بھی کنسیو نہیں کر پای یہ بہن اور کوئی بچہ نہیں ہوا لیکن یہاں سے جب یہ آنے لگے اور پرمیشور کے کاموں میں بڑھنے لگے پرمیشور کے وچن میں تو آج دیکھ سکتے ہیں آپ کیا ہوا آج گواہی کے ساتھ ہے اور بیٹا ہے کہ بیٹی ہے بیٹا ہے بیٹا ہے تاریخ کرو چور سے حالیلویہ حالیلویہ ہاں 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 گواہی بتائیں گے اپنی بچے کی تیسٹمنی دو سبھی بھائیوں کو جائے مسید کی پپا جی کو جائے مسید کی جائے مسید میری سادھی کو پانچ سال ہوئے ہیں پہلے میری بیٹی تھی یہ میری گود میں ہے اس کو سنائی بلکل نہیں دیتا تھا میں جلیہ آیا تھا جہاں پہ پر اپنا بھائی نے پروپسی کی تو میں نے رسیو کیا تو میرا بیٹا ہے مورے پاس نہیں کتنے ٹائم بات بیٹا ہوا پھر بیٹا کتنے سال سے نہیں سسٹر کو دو مائک کتنے سال سے رسیو نہیں کر چار سال سے آپ کنسیو نہیں کر پا رہے تھے دوبارہ بچے کے لیے یہی پوچھ رہا ہوں میں پھر آپ نے یہاں سے کچھ لیا انوینٹنگ وارٹر اور آئل لیا پھر اس کے بعد میں نے اس کو پیٹ پہ لگانا شروع کر دیا اور میں نے پربو سے پریئر کی کہ میرے میرے کو بیٹا ہی ہو بیٹا ہی ہو اور وہ بھی بھئی سہی سلامت ہو کیونکہ پہلے والی بیٹی سنتی اور بولتی نہیں ہے اور یہ بلکل سہی ہے اور اب یہ سنتا ہے اور بولتا ہے تاریف کرو چور سے بولو ہالیلویہ سنو سنو ابھی پیدا ہوئے بھینجی کرے ابھی بولتا نہیں ہے بشوان سے بشوان سے بولو بولنے لگے گا بولنے لگے گا بولو ہالیلویہ مطلب کنسیو نہیں ہو رہا تھا پھر چاڑ چاہے اور انہوں نے انوینٹنگ اویل کو اپنے پیٹ پر لگایا اور پربو کو یہ بولا کہ پربو مجھے بیٹا ہی چاہیے لیکن اب ایسا بچہ چاہیے جو سنے بھی اور بولے بھی بولا ہالیلویہ تو ابھی آپ کو کیسے متا یہ سنتا اور بولتا ہے جب کوئی برتن گرتا ہے تو یہ اٹھ جاتا ہے وہ شراب آپ کے پرسے اس دن سے ٹوٹ گیا جس دن آپ نے انوینٹنگ ہوئے لگایا بولا ہالیلویہ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں پرمیشور کا آتما اس دن سے شراب ٹوٹ گیا جس دن سے آپ نے یہشو مسیح سے پریر کیا پراتھ رہیں کیا وشواس کیا پویتر آتما آپ کو چھوئے اور بڑی برکت دے میں نے کہا کہا جس کو بچے نہیں ہوتے نیڑاش ہونے کی جرتنی ہے آ جانا میرے چرچ میں بچے ہوں گے یہشو مسیح کے نام میں یہ بولیگی سنے کی بھی تاریف کرو جوڑ سے حالیلویہ تاریف کرو جوڑ سے مولدان مولدان میرا یسو بولدان مولدان بولدان مولدان میرا یسو بولدان مولدان پروفرچین جب میں نے پتا رہی ہے پچھلے دس بارہ سال کے پیٹ میں پہنچا درد رہتا تھا پہت پرشان تھے اور جب وہاں پر کروزر میں گئے پاپا گیرا نانکی میں اور فارس ٹائم وہاں پر گئے پاپا نے بھولا جانجے پیٹ میں دردار صالیا پت رہی ہے وہ وشواش کیا سیو کرے اس بہنے ارسیو کیا جب میں نے اپنے گھر میں گئی اب بادرمے کے ذریعے تین پیس ٹکڑے کے بعد نکل چکی ہیں اور ساری ماہی ماہ پر میشن کر دیتی ہے اللہ حالیلویہ دیکھو یہ بہن کے پیٹ میں رسولی تھی دردوتا تھا اور یہ دیکھ رو آپ موبائل میں فوٹو کھیچ کے لائیے کہ وہ رسولیوں کے ایسے ایسے تین ٹکڑے وہ جب میں نے ہیلنگ میٹنگ میں آئی کروسیڈ میں اور اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھو کہ رسولیاں باہر نکل گئی ایسے مسیح کے سامرتی نام میں کون ہے یہ سب کچھ ایسے تھی کیونکہ میں جب بابا ڈیڑا نانک گئی سی تو میرا ناندہ بیٹا گھر میں آیا سی وہ کٹ دیکھ گیا کہ مامی جی جرور آنا آپ پہلی بار گئے تھے مہا پر نہیں داریوال میں ہوئی سی اوڈو می گے سی میں داریوال رہتی ہوں تری جاندر میں آچھا داریوال رہتی ہو ہاں تو میرے ناندہ بیٹا بولا کہ مامی جی تسی آنا پہلے تو شتان بولے کہ نہیں جانا کہ میرا بیٹا بولا کہ نہیں ماما ہم جائیں گے میں بولے نہیں موڑ نہیں ہے جان کچھ بھی ہے پھر بھی ملے ساڈے شے پونے ساتھ ہوگے دل نہ کرے جاننو پھر بھی وہ مینو لے کے جرور گیا میرا بیٹا بولا کہ نہیں جانا ہی جانا میں چلی گئی پھر ملے میں سوچا کہ میری ناند کا بیٹا جان ناند کے بچے تو مینو ملے نہیں ہے ملے میں بہت درد ہوتا تھا درد ہوتا ہے میرے اس میں بولتے تھے کہ تو تے قدیب بھی نہیں بولا کہ میں ٹھیک ہے میں کہا کہ جب میں ٹھیک ہوں مانگی تو بولا کہ نہیں میں ٹھیک ہے تو بولے کہ نہیں تو ملے کبھی میں بولا ہی نہیں کہ میں ٹھیک ہے میں کہا چلو ٹھیک ہے نہیں جب میں ملے گئی باتوں میں تو اس دن تو میرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوا اور آپ نے دیکھا یہ رسولیاں بہار آ گئی ایک تو کافی موٹی تھی ایک کافی بڑی تھی باقی چھوٹی چھوٹی تھی تین رسولیاں اس کے بعد میں اویل لگا کر اور اس مٹنگ میں سے باہر گئی اور دیکھا جا کر کیا ہوا کہ رسولیاں باہر آگئی کون ہے یہ اللہ یشیو اللہ یشیو اللہ یشیو بشواس ہو گیا بشواس ہو گیا تو دوسری میری گواہی ہے جب جندیپور میں لگے کنونشن آپ کی ہوئی تھی نا کدین کی جندیپور کے لگے لہر کا پینڈے اچھا اچھا میں وہاں بھی گئی تھی دوسری مرے بہت پورا نہیں جانتی ہے میرے اس پینڈو شرہ پیا گرتے تھے ڈیلی ملے پیگ لگا کے دے دیلی آچہ چواری ملے میں بھی بولے کہ نئے میں نہیں پی پھوں گا کبھی نہیں پی پھوں گا نے پیگ لگانے والے سور لو دہا میں نے جب آپ نے کیا کہ آج تو شرہ پینے والے نہیں پھیں گے میں نے اپنے اس پینڈو آس پیدیا کہ میری اس پینڈو بھی کدابہ نہیں پھیں گے میرے تو سی میلے ہمارے میں سٹھ لگی ہوئی اسی ہے ہاں ہاں بولے تھے نا کہ آپ کی باجو ٹھیک ہو جائے گی پرتان اسی جاتی ہے ہاں ہاں تو پھر میری باجو بھی اس دن تانگئی اسی باجو بھی ٹھیک ہو گی تھی اس دن باجو بھی ٹھیک ہو گی تھی اس دن آریف کرو جو رہے سنو ایک تو یہ بیان کیا بول رہی ہے کہ اس دن سے جب اس نے بھائشہ وانی کا رسیو کیا اس دن سے اس کے حس بینڈ نے شراب پینا چھوڑ دیا ڈیلی پی کے لندہ شیر ڈیلی لگاتے ہیں ہون ڈیلی کی کام پانی پیندے ہیں ہون ڈی لپانی ڈی لپانی پہ ڈی لپسم یا کام پر بھی گیارتیں ڈی لپسم یا اسی جو بہتوسیو آجوھ کے ناز کے بکر بولا حالیلویہ یہ ہوتا ہے اصلی گواہی دینا نئی گواہی دینا اور انجوئے کرنا اب یہ انجوئے کر کے گئی ہے گی نہیں گواہی میں اب اس کا پتی شراب نہیں بنی بالا جو لوگ آتے ہیں نا ہان جی شراب گندا جو آنند کرتا ہے آنند خوشیاں بناتا ہے پرمیشور اس کو دیکھ رہے فوٹو کھی چرے اس کی آج آمین پرمیشور اس کو دیکھ رہا ہے پرمیشور اس کو دیکھ رہا ہے پرمیشور اس کو دیکھ رہا ہے ہالیلویہ دیڑھ والا تو یہ لئے تو آواز نکلتی ہے میری آہ کچھ تو ملا سارے بلو ہالیلویہ ہالیلویہ کتنا ملا مکم میک میرے حزبین انگلینٹ چاہے تھے ونہ دیڑھ کروڑ دے لون پاس ہو گیا ڈیڑھ کروڑ کا لون پاس ہو گیا بلو ہالیلویہ انتظار کر رہے تھے نہیں مل رہا تھا اس کو جا کے بول دینا میری تیرے ساتھ شادی ہوئی ہے اس لیے لون پاس ہوا ہے آشش کا کاراڈ ہے تُو اپنے پتھے کے لیے چاریف کرو چار سی شمسی کے نامے میری ممممہ مانتے تھے پہلے سٹارٹنگ سارٹ ان کو بریس کینسر تھا تو میں کیری تھی میں نے نہیں جانا تو پھر میری مممہ بولے نہیں نہیں چل چل بھی تیری پروبلم سولو ہو جائے گی میرا ایک تو آئلس 29 کا ایکزام ہے اور میرا ویزا نہیں تھوڑی پروبلم آ رہی ہے تو اس لئے پھر ممی یہاں پہ لے کر ہے تو اس ٹائم تو مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ بھی ان کا لون کے لیے ان حضبن کے لیے میں کچھ بھی سوچ نہیں رہی تھی کہ ان کی گواہی ہو ان کی پروفیسری ہوگی تو بٹ جب آپ نے بولا تو میں نے ممی کو بولا ممی یہ دینیش کے لیے پروفیسری ہو رہی ہے تو ممی بولے ہاں تو میں نے گھر جا کے بولا کہ ممی میں تو ان کے لیے تو کچھ کنسیو نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میں اپنے لیے گئی تھی تو ان کے لیے ہو گیا اور میرے لیے کچھ نہیں ہوا گھر جا سارے بولا ہالیلویہ سمجھ رہے گے نہیں کہ اس نے پروفیسری کو رسیو کیا اور اس کا پتی آسیشیت ہو گیا اب تیرا نمبر ہے عیشو مسیح کے نام میں جاؤ 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 تاریف کریں جو سے حالیلویہ حالیلویہ پروفیسری ایک بہت بڑی وائی ہے یہ بہن بتا رہی ہے ان کے چار سال کے بعد بیوڈی ہوا ہے اور پروفیسری اب لاست دنوں میں پروفیسری کر رہے تھے جن کے پاس جب بیٹا یا بیٹی مانگ رہی ہیں پروفیسری نے دے رہا ہے اور اس بہن نے پرسیب کیا اور اس بہن کو خطابان نے بیٹی کے ساتھ بلس کیا حالیلویہ حالیلویہ چار سال سے کوئی بچہ نہیں تھا ہاں بتائیں بتائیں شابش سب کو جائے مس گی پاپا جی کو جائے مس گی میری یہ گوائی ہے کہ چار سال کے بعد میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا اور میں نے اونٹر لگایا تیل اور میرے اس پاس بیٹی ہوئی ہے اونٹر لگایا آپ پرگنٹ ہوگئے اور آج بچے کی ساتھ آئے ہیں یہاں کے بارے میں کس نے بتایا تھا آپ کو یہ ہم ٹی وی پر دیکھتے تھے ٹی وی پر دیکھتے تھے ٹی وی پر دیکھ کر آپ سن کر آئے ہیں ہاں جی پہلی بار ہمیں ہو گیا تھا فرس ٹائم آئے چرچ میں اور اس کے بعد اوئل لے کر گئے اور لگایا اور اس کے بعد کیا ہوا بیٹی ہوگی چار سال بعد بچہ ہو گیا تاریف کرو جور سے حالیلویہ آپ مطلب کیا ڈر تو نہیں رہے بیٹی ہوگی نہیں ہم بہت خوش ہے خوش ہو ہاں جی چلو کم سے کم کھاتا تو کھلا ہاں جی چلو ٹھیک آنکہ بیٹا ہو جائے گا تاریف کرو جور سے حالیلویہ حالیلویہ چھولیا 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 کس کے نام نے چھولیا بلو حالیلویہ حالیلویہ اور کس نے چھولیا ییشو کے نام نے چھولیا 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 حالیلویہ جس کا کھاتا نہیں کھلا پتلا بینک میں وہ کھلوا ہو جس کو چنگائی نہیں ملی کھاتا کھلنے کے لئے جا رہا ہے شمسی کے نام میں آمین آہاں گواہی کے ساتھ پپا چی یہ بہن بتا رہی ہے کہ پچھلے تین سائز سے کنیکڈا کے ویسے لکھ رہی کارے تھے اور تین بار ریفیوز ہو چکا ہے ہونا ہی تھا چرچ میں آئے آج ہاں پر اپنے بولا جن کے رفیوز ہو چکی ہیں وہ بشواس کے ساتھ سیو کرے اور کے ویسے لگنے چاہ رہے ہیں اس پائر بہنے سیو کیا اور نیوجل نیر کا ویجا آ چکا ہے اور ساری ماہمہ پر میں اشک کر دیتے ہیں حالیلویہ بولدہ بولدہ میرا جسو بولدہ 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 میرا جسو بولدہ 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 سارے بولدہ حالیلویہ میں تھوڑا مجاک کرتا ہوں بورا نہ ماننا میں پربو کو بول کے آئے ہوں تین سال پہلے میں نے کہا پربو جو میرے چرچ میں آتا اس کو دبائی کا ویجا دے دے جو میرے چرچ میں آتا اس کو کنیڈا اور امریکہ کو ویجا دے دے نیوجل نیرنڈ کا بھی دے دے آسٹیلیا میں بھی دے دے بولہ حالیلویہ لائم والے سن رہے ہیں کہ نہیں سارے بولہ حالیلویہ حالیلویہ تو بتاؤں گواہی سناؤں نا سامنو پروفر جی نو جاہمسی دیم سامنو سارے نو جاہمسی دیم میں نو سردار جی لگ رہے ہیں جو سوالے سارے نو جاہمسی کی پاسٹر جی نو جاہمسی کی میں دو ہیار پندرہ شبہ دار پیرس میں ٹیر ہوا میں نے تین سال بہت رائے گی پر ہم ایک سال سے چرچ میں آنا شروع گیا پربو نے ہمارا بھی جا لگا دیا کسی کے لئے میں پاسٹر جی کا بہت بہت دھنواد کرتا ہوں پربو یشو مسیح جی کا بہت بہت دھنواد کرتا ہوں پربیش مسیح کا دھنواد کرو بلو حالیلویہ سمجھ رہے ہوگا نہیں اس لئے پروفر بولتا ہے سنڈے بھی شرام دن کوئی کام نہ کرو چرچاؤ بس ہور بھی بہت پرابلمہ ہیں سانڈیاں ہور بھی پرابلمہ ہیں دوکھ تکلیپ آن جنیاں سروائیکل دی سروائیکل بھی ٹھیک ہو گیا کتنے ٹائم سے تھا سروائیکل دس سال کا سروائیکل اڑ گیا کون ہے یہ یشو جو بول رہا ہے جب میں بولتا ہوں کون ہے یہ اگر آپ بولتے ہیں یشو ہے یہ آپ کی بھی بیماریاں اڑ رہی ہیں کون ہے یہ سارے بل حالیلویہ حالیلویہ پربو یشو جی بہت مہانہ ہے بہت مہانہ ہے دل سال ہم بہت بھومے ہیں بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی فیملی کے لیے بھی میں سب کو پراہ آپ جوڑ کے بولتا ہوں پربو یشو جی اپنے آپ آجاتے اور کام کر دیتے ہیں یہاں بھی جاتے ہیں کوئی دن بھی کوئی مبالی ہوتی جائے میں پراہ نہ کرتا ہوں میں اسی ٹیم ٹھیک ہو جاتا ہوں میری یہی آبا کے بھنتی ہے پربو یشو جی کو مانو مانو آپ سے پورے کام ہو جائیں گے پروز کام ہو جائیں پربو یشو میشی کے نام سے آپ سے پورے کام ہو جائیں گے جوہر سے وہ نعرہ لگا تھا ایک بردے سے حالیلویہ 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 ایسے دیتے ہیں گوائی نہیں خوشی کے ساتھ بول رہا ہے کہ میں کام کھلے کام کھلے کے نہیں تاج بر چرچانے سے ییس ایشو کو ماننے سے کھلے بولا حالیلویہ حالیلویہ پچھلے ایک سال سے ان کے رائٹ لنگز میں پانی پڑتا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے ڈوکٹروں کے پاس گئے بہت ساری میڈیسن کھائی ہر وقت ان کے لنگز میں دور پر رہتا تھا انہیں پین ہوتا تھا یہ بتا رہی ہیں کہ جب ہم نے حکم بیج بھویا جب پورے وندر جی کے دور ان کے لئے پروفیسی کی گئی کہ آپ کے لنگز ٹھیک ہو رہے ہیں یہ بہن بتا رہی ہیں اسی دن سے ان کے لنگز کو ساریہ نو جیم سی جی میری گواہیی پروفیٹ جی نو جیم سی میری گواہیی اے اگی میرے سال دے سال وی ہوگے سی میرے فیفڑے دیوچ پانی پار جندہ سی پر میں کافی میڈیسن کھاتی پر کوئی فرکنی سی پہندہ پروفیٹ جی نو میری واسے پروفیسی کی تھی کہ جی دے پانی ہے اور سکنچار ہے میں سپروفیسی نو رسیو کیتا پانی سک گیا ہے نا ہون کوئی پانی ہے کلا بخار چاڑتا ہے میں بہت خوش ہے پر میں شگلتا ہے بہت تانواد کر دیا پروفیٹ جی دی بہت تانواد کر دیا ہلیلوییہ سارے بلے ہلیلوییہ ہلیلوییہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور دیکھوں میں نے کیا کہا تھا ایک دن میں ٹی وی پر پنجابی ٹی وی پر بول رہا تھا کہ فیفڑے میں پانی بھار جاتا تھا بلے ہلیلوییہ اور وہ لڑکی مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ فیفڑوں میں سے پانی جا رہا ہے میں ایسا اس کو دیکھ رہا تھا اور یہ آج میں گواہی کو سن رہا ہوں بولو ہالیلویہ یہ پویتر آتمہ ہے اگر کسی کو ایسی پروبلم ہے اس کے فیفڑوں میں سے بھی پانی سوک رہا ہے ایشو مسیح کے نام میں آپ کو بلیسنگ دیر ہے پرمیشور جون سے تعریف کریں جائیں 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 ہالیلویہ اپنے پڑوسی کے طرح بولو درمت وہ ہے چار چایا کر وہ ہے اپنے پڑوسی کو بولو چار چایا کر وہ ہے اپنے پڑوسی کو بولو پچھلی بار تو نہیں آیا تھا پہ پڑھر جی ایک بہت بڑی گواہی ہے یہ بھائی پتارہ پچھلے تین چار سال سے دونوں کرنگوں میں پتھریاں تھی ایک ٹیس ایمن پانچ کی اور ایک گیارہ ایمن کی پر جیسے ہی یہاں پر تار پھوچت میں ہے آپ پر گوشفہ نہیں کرتے کہ جن کے پتھریاں ہیں رسولیاں وہ دھونگا بن کر رہی ہیں اور کہ بھائی بتا رہا ہے جب یہاں چرچ میں آیا آپ یہاں پر گوشفہ نہیں کرتے اس نے اس پر فیٹک ویٹ کو سیپ کیا اور جاتے ہو یہاں سے یہ انونٹنگ اول لے کے انہوں نے انونٹنگ اول کو یوز کیا اور یہ بھائی بتا رہا ہے آیا بلکل نالون بورٹ کے ساتھ کر رہا اور وہ پتھریاں دھونگا بن کر رہا ہے ہالیلویا سب نو جائم سی دی پروفٹ جی جائم سی دی پچھلے تین چار سالہ تو میرے کٹنیاں دے پچھ پتھریاں سے گیا اور کافی دبائی کھان دے باوجود بھی میں انہا تو ٹھیک نہیں ہو رہا سی اور بہت پریشان سی اور میں تاج پور چارچ دے پچھایا پروفٹ پریجندر جی پروفیسی کہا رہے سی کہ پتھریاں جا رہی ہیں تو آوان کے اوڈریاں نے میں اس گالنو رسیب کیتا اور میں بشواش کیتا میرے پتھریاں جڑو میرے کٹنیاں دے بچان وہ تو آوان کے اوڈریاں ہاں ہالیلویا اور میں انہائنٹنگ ہوئے لگ گیا اور میں اپنے پیٹھتے لگایا اور اس پرولو تو میں چنگائی پائی تاریف کرو جور سے سنو یہ نورمل ریپورٹ ہے اور یہ پہلے والی ریپورٹ ہے ٹین پوائنٹ فائی سنٹی میٹر اور ون پوائنٹ فور گیارہ اور دیکھو کتنی پتھریاں تھی پتھریاں تھی اور جب اس نے انہائنٹنگ وائٹر اور آئے لگایا لیا آج یہ نورمل ریپورٹ کے ساتھ ہے اور سنو جو پرمیشور کے خلاف بولتا ہے خلاف یوٹیوب پر بیٹھ کر جھنڈو دھیان سے دیکھ تو تجھے میں دیکھوں گا اس سنڈے کے بعد دھیان سے دیکھ جو تُو برائی کر رہا ہے سارے پاسٹروں کی دھیان سے دیکھ یہ ریپورٹ نورمل ہے اور یہ انہائنٹنگ ہوئے لگانے کے بعد گئی ہے سنو سارے بلو حالیلویہ ایک بندہ چیلن بنایا اور لگا رہا تھا چوبیس گھنٹے پادریوں کی برائی کرنے پر ارے جب تُو سکشہ دیتا ہے کسی کو کہ جج کرو جج کرو جج کرو ارے تُو کون ہے جج کرنے والا بائیبل بولتی ہے کہ نہیں جج کرنے والا پرمیشور ہے ہے کہ نہیں تو کون ہے مطلب کی لوگوں کے بیچ میں پادریوں کے بیچ میں بولنے والا خود پادری بن اور پھر کہتے باہر جا کر آتمایں بچا کر دکھا پھر پتہ لگے گا کہ میدان میں آ میدان میں میدان میں آگر اتنا ہی شونک ہے کسی کی برائی کرنے کا میدان میں آنا پڑتا ہے سر پہ بہت لے کر دعائیں کر کے آتے ہیں ہم لوگ بولو حالیلویہ بتا رہا ہوں ایک بندہ آئیل کے بارے میں بولتا ہے شرابیت ہو جاتا ہے وہ بیقتی جو پرمیشور کے کام کے اور بچن کے خلاف بولتا ہے یہاں پر بائیبل بولتی ہے کریں کہ جب آپ اپواس رکھتے ہیں تو چھٹے ادھیائے میں لکھا کریں کہ تیل مل کہتا ہے جس سے میں تجھے بواسی جانوں سمجھ رہے کہ نہیں تیل کہتا ہے ایک ابھیشیک کا تیل ہے جو ابھیشیک کا تیل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اس سے چنگائی والے بندے کو بیمار بندے کو مت لگاؤ کہتا ہے ایک انوئنٹ کر کے تیل ہے آئیل ہے وہ بول رہا ہے اور میں بتا رہا ہوں اس کو کہ آئیل ہے اور اس آئیل کے بارے میں پرمیشور کا آتما کیا بولتا ہے بائیبل بولتی ہے کہ تم پراچینوں کو بلاؤ پاسٹرز کو بلاؤ اور وہ بیمار کے اوپر تیل ملے اور بیمار اگر وشواز کرے کہ یہ تیل وشواز کا پرتیک ہے یہ تیل میں پرمیشور کے دانس نے پراتھنا کیا ہے اور پربو کی انوئنٹنگ ہے اس میں کتنے پڑھتے ہیں یاکوب کا چپٹر اس میں کلیر لکھا کہ جب تم تیل ملو کہتا ہے وشواز کرو اور کہ جب بیمار کے اوپر تیل منا جائے تو تیل کی خاصیت سنو وہاں لکھا کہ رہا ہے کہ اس کے پاپ بھی شما کیے جائیں گے ہالیلویہ اگر وہ بندہ وشواز کرے اور تیل لگاؤں امرت نہیں ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پراتھنا کرنے گیا ہوگا اور اس نے اوئل لگایا ہوگا اور اس کو چمتکار نہیں ہوا ہوگا اس لئے وہ اب یوٹیوب پر بیٹھ کر برائیاں کرتا ہے بولتا ہے سارا دن پادریوں کے بارے میں اوئل کے بارے میں انوئنٹنگ اوئل کے بارے میں گلت بولتے ہیں جو بائبل بیان کرتی ہے ہم سارا بھید نہیں دے سکتے کیوں؟ کیوں دیں تیرے کو بھید اگر تیرے کو بھید دیں گے تو تو بھی ایک انوئنٹنگ پاسٹر بن جائے گا نہیں؟ کیوں دیں پھر؟ اس لئے نہیں دیرہا بھید لیرہا ہے میرے پاس سامنے آ کر بیٹھنا اس کو بول رہا ہوں میں وہ جو چینل بنا کے بدنام کرتا ہے پادریوں کو بولا ہالیلویہ اور اس کی ریپورٹ کراؤ اگلے سنڈے اس کو بتاتے ہیں کہ کیا برائی کیسے ہوتی ہے میری بات کو سمجھ رہے ہو کہ برائی نہیں کرنا اور بائبل کیا بولتی ہے کہ جو برائی کرتا ہے اس سے پرمیشور بہت دور چلا جاتا ہے بائبل میں لکھا بجن سہیتہ میں برائی کرنے والوں سے پرمیشور بہت دور چلا جاتا ہے بولا ہالیلویہ ہالیلویہ انوئنٹنگ گوہل کے بارے میں نہیں جانتا پھر دیکھو جب دولن اور دولن کے بارے میں جب دولا آیا تو بائبل بولتی ہے مطحیقی کتاب میں کرے کہ جو مرک تھے اور بدیمان تھے پانچ بدیمان دولن اور پانچ مرک جنہوں نے اپنے تیل کو مشانوں کو جلا کے نہیں رکھا مطلب کہا ہے کہ جب یشو مسیح آیا دولا آیا تو جو مرک تھی وہ کس کے پاس گئی بدیمان کے پاس اے تھوڑا سا تیل دے دے مشان جلانے تھوڑا سا تیل دے دے لیکن بدیمان کی بات سنو اس نے کیا بولا کہا ہے مول لے مول تیل مول لے اپنے لئے اور یہاں کیا بول رہا ہے کہتا ہے سنو یہاں پر کسی کو پیسے نہیں لی جاتے تیل سے لئے یہاں پر بھینٹ تھرائی گئی ہے بھینٹ بھینٹ دیتے ہیں آپ آئل کے لئے وہ آپ کی زندگی میں برکت لے کر آتی ہے ہالیلویا ہالیلویا انمول چیزیں بائی بل بولتی ہے کہ انمول وستووں کو کتوں کو مت ڈالنا کہتا ہے اگر آپ جو چیز فری میں لے لیتے ہیں وہ چیز کا آپ کبھی آدھر نہیں کرتے جو چیز کپڑا آپ نے پانچ ہزار کا پہنا ہے آپ اس کا آدھر کرتے ہو سمجھ رہے ہو کہ نہیں میری بات کلیر لکھا بائی بل میں آئل کے بارے میں پرمیشور کے کاموں کے بارے میں بولنے والا شرابیت ہے اور خاص کر کتا کے پربو کے داسوں کے بارے میں بولتا ہے ہر ایک کے بارے میں بولتا ہے مجھے آج مجبور ہو کر بولنا پڑا اس کے لئے کہ گمراہ کر رہا ہے وہ سارا دن جد ہی کرتا رہتا کوئی کام نہیں کرتا اور ابھی مجھے بتایا اسی کے رشتدار نے میرے پاس ایک خبر ہے میں اس کو یوٹیوب پر چڑھاتا ہوں اس کو فیس بک پر دکھاتا ہوں اس کے رشتدار کو بلتا ہوں اس نے بتایا کہ یہ بندہ دکان پر جاتا ہے اور کیر کارپین کا آئل اپنے بالوں میں لگاتا ہے وہی جو برائی کرتا ہے وہ آئل لگاتا ہے کیوں لگاتا ہے دکان سے مول کیوں لے کر آتا ہے آئل کیوں لے کر آتا ہے مول کیوں لے کر آتا ہے کیونکہ آئل کی جرت ہے سب کو کیونکہ اوئل آپ کو شائننگ دینے والا ایشو مسیح کے نام میں حالیلویہ قرآن نیم میں پھینسوں کے اوپر سے جانوروں کے اوپر سے کیڑے مارنے کے لیے اوئل لگایا جاتا تھا آج بھی لگاتے ہیں کہ نہیں آج بھی لگاتے ہیں کہ نہیں جب جانور یوز کر سکتے ہیں ہم کونسا جانور ہیں ہم انسان نہیں ہے گیا یوز کرو یہ پرمیشتر کا اننگر ہے اور آپ کو ترقی ملنے کے لیے جاری ہے اس ورش کے اندر ایشو مسیح کے نام میں تاریخ کرو چور سے پربو کی مہمہ کرو پروفت جی بہت بڑی گوائی ہے یہ بھائی بتا رہے ہیں تو میرا چندگڑ کا شیر ہے کبھی تو چھوٹی گوائی آس تک لائے ہی نہیں پروفت جی بھائی بتا رہے ہیں کہ جب آپ پروفیسی کر رہے تھے کہ جن کے اکاؤن کئی لوگوں کے اکاؤن میں مریکل منی ہونے جاری ہے اس بھائی نے وشواس سے ریسیف کیا اور اس کے فادر کے اکاؤن میں پچھتیر ہزار روپے کی مریکل منی ہوئی ہے حالیلویہ حالیلویہ بولو حالیلویہ حالیلویہ بولو حالیلویہ مریکل منی میں کیا کہا رہا تھا مریکل منی ہوگی پرمیشور نے آسیز دیا تاریف کرو جو سے جائیں 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 پروفیسی کوئر اس کی کواہی ہے یہ بچہ بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے ریپ کا کیس ڈال دیا تھا جھوٹا اور اس نے پریئی ٹاور پر فون کر کے جب پریئر کروائی یہ اس کیس سے بلکل آزاد ہو چکے ہیں حالیلویہ حالیلویہ ہاں بیٹے تیرے اوپر بھی ڈال دیا بے شرم کہیں گے تو تو عمر کتنی دنی ابھی بارہ سال پھر تو دنیا کی طاقت توجہ کوئی نہیں پکڑ سکتی ابھی ٹھارا گا نیوا تو ہاں ہاں بتا بیٹے کس نے ڈال دا رہی پیس سبھی کو جائے میں سکی ہمارے مہلیہ والوں سے لڑای چل رہی تھی تو کچھ لوگوں نے میرے اوپر ریپ کا کیس ڈال دیا